نمسکار دوستو ایپل کا نام سنتے ہی ہمارے سامنے اسٹیٹے سیمبول آ جاتا ہے ایپل کا سیل ہر سال کم ہوتے جا رہا ہے ایک حد تک ہم بات کرے تو آئی فون میں اپو بات نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی پہلے ایپل کے ہر فون میں انویشن کا کمال دیکھنے ملتا تھا پہلے 3G فون نے کمال کیا پھر آئی فون 4 4S نے کمال کیا پھر آئی فون 5S 6 6S یہاں تک ہر فون اپنا پیٹلا ریکارڈ ٹوڑ دیتا تھا پر اب ایسا نہیں ہوتا اس وجہ سے ایپل نے اپنا آئی فون کا آکڑا بھی بتانا بند کر دیا ہے ایپل آپ سے پروفٹ اور ریونیو ہی بتاتا ہے اس سے ساپ ساپ پتہ چل رہا ہے کہ آئی فون فیل ہوتے جا رہا ہے پہلے ہر فون میں کچھ خاص رہا ہوتا تھا مطلب انویشن کا نمونہ دیکھنے ملتا تھا جس سے پوری دنیا حیران ہو جاتی تھی اور اب صرف پورانے فون میں 10% فاسٹ یا ڈبل کیمرہ یا ٹریپل کیمرہ بول کے نیا فون مارکٹ میں لاتی ہے پچھلے دو تین ورسوں میں انویشن کا مطلب اپل بھول چکا ہے اس کا اثر اس کے آئی فون کے بکری پر پڑ رہا ہے دوسرا کارن آئی فون کا بہت زیادہ مہنگا ہونا بھی ہے اب تو آئی فون لگ بگ ایک لاکھ روپے کارتا ہے اس کا یہ کارن ہے کہ اپل ہر فون میں دیڑھ سو سے دو سو ڈالر تک اپنا پروفٹ کماتی ہے آر تی روپے میں بات کرے تو ایک فون کے پیچھے اپل پندرہ ہجار سے بیس ہجار روپے کا منافع کماتی ہے جبکہ دوسری کمپنی کی بات کرے تو سیمسنگ ایک فون کے پیچھے ڈائی ہجار سے تین ہجار کا پروفٹ کماتی ہے اور ایمائی جیسے کمپنی کی بات کرے تو وہ ہر ڈس ڈالر سے بھی کم کماتی ہے مطلب سات سو سے آٹھ سو روپے سے بھی کم منافع کماتی ہے اور بھارت میں آتے آتے اپل اور بھی مہنگا ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ اپل اسیمبل نہیں ہوتا یہ بیدیس سے ہی اسیمبل ہو کے آتا ہے اس لئے یہاں پہ زیادہ ٹیکس لگتا ہے جو بیس موڈل سات سو سے آٹھ سو ڈالر کا رہتا ہے بھارت آتے آتے ہجار ڈالر کا ہو جاتا ہے آئی فون ایس ای کی بات کرے تو یہ بھارت میں اسیمبل ہوتا ہے اس لئے اس کا قیمت بھارت میں کم ہے چائنہ اپل کے لئے بہت بڑا مارکیٹ ہے اپل کا بیس پرسنٹ سیل صرف چائنہ سے ہی آتا ہے ایکونومی میں بھی سلو ڈاؤن ہے اوپر سے چائنہ اور امریکہ کا ٹریڈ وار بھی چل رہا ہے اس لئے بھی چائنہ میں سیل کم ہو رہا ہے اوپر سے اپل کا جیادہ پرائز آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہا ہے اپل کا برانڈ بیلیو بھی اب چائنہ میں کم ہوتا جا رہا ہے پیچھلے دو تین سالوں سے اپل کے سی ای اور ٹیم کھوک بول رہے ہیں کہ اپل انڈیا کے لئے بہت بڑا باجار ہے انڈیا میں بہت زیادہ آئی فون بھی کہیں گے اور سیل بھی انکریز ہوگا پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے دو تین سال پہلے تک دو پرسنٹ سے زیادہ بھارتی لوگ آئی فون یوز کرتے تھے پرانتو ابھی ایک پرسنٹ سے بھی کم بھارتی آئی فون یوز کر رہے ہیں پریمیم سیکنڈ کی بات کریں تو تیس ہزار کے آس پاس میں ون پلس چھایا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سیمسنگ چھایا ہوا ہے پھر اس کے اوپر اپل ہے پرانتو اپل اس ریس میں پچھڑتا جا رہا ہے اپل کے آدھے دام میں انڈروائیڈ کے اچھے فون آ رہے ہیں جس میں اپل سے زیادہ فیسلیٹیز انڈروائیڈ فون میں مل رہا ہے یہاں بھی ایک ریجن ہے آئی فون کے بکری میں کم ہونے کا پچھلے دو تین سالوں میں اپل آئی فون کا سیل گرتا ہی جا رہا ہے پہلے انویشن کے نام پر ہر سال فون اپگریٹ کرتے تھے اب تین چار سال فون کو چلا رہے ہیں کیونکہ اس فون کی تلنا میں نیا فون میں زیادہ بدلاؤں نہیں ہوتا ہے اور سال دل سال آئی فون کا قیمت بھی بڑھتے جا رہا ہے اس کاران آئی فون کا ریوینیو بھی گرتا جا رہا ہے اپل دنیا کی فرسٹ ٹریلین کمپنی ہے اس کا آدھا سے زیادہ ریوینیو آئی فون کے بکری سے آتا ہے پر انتو پچھلے دو تین سال میں آئی فون کے بکری گرتے ہی جا رہی ہے اسی کی بھرپائی کرنے کے لیے اپل نے سرویسز سیکٹر میں قدم رکھا ہے جیسے کی اپل کارڈ، اپل ٹی وی وغیرہ وغیرہ اس کا سالانہ گروت بھی اچھا ہو رہا ہے ساتھ میں اپل کے سمارٹ وارچ اور ائرپورٹ کی بھی قریبی اچھی ہو رہی ہے اس میں جبردست گروت دیکھنے مل رہا ہے مگر اپل کا نام سنتے ہی ہمارے مند میں آئی فون کا نام آ جاتا ہے آئی فون میں اب پرانی بات نہیں رہی پہلے آئی فون لانچ ہوتے ہی اس میں کچھ نیا انویشن دیکھنے کو ملتا تھا جس کاران پرانے فون کے سارے ریکارڈ ٹوٹ جاتے تھے پہلے آئی فون خیرنے کے لیے ہمیں مہینوں لائن لگانا پڑتا تھا انویشن کے معاملے میں اپل پچھڑتا جا رہا ہے یہاں پہ اپل کو سٹیو جابز کی کمی جرور کھل رہی ہوگی اگر سٹیو جابز ہوتے تو اپل کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا سٹیو جابز میں گجب کی قابلیت تھی انویشن ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کام تھا اب دیکھنا ہوگا کہ ٹیم کو اپل کو کہا تک لے کے جاتے ہیں دوستو آپ کو ہمارا ویڈیو کیسے لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیں ہمارے ویڈیو کو سیئر بھی کریں لائک بھی کریں ہاں اور ہمارا چینل کو جرور جرور سبسکرائب کریں دھنیواد جائند